بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین اکثر اہلِ بیدت حضرات سے آپ نے قائدہ ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضرمان صاحب دامت پر قاتم العلیہ کے بارے میں انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ سنی ہوں گے کہ معاذ اللہ وہ ایک بکاو سیاست دان ہے چوروں کا ساتھی ہے ملک اور دین کا دشمن ہے حالانکہ یہ وہی مولانا فضرمان صاحب ہے جن کو اہلِ بیدت کے قائد اہلِ سنت مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے بطور وزریعظم نامزد کیا تھا اور نوافزادہ نسللہ خان صاحب مرحوم کو بقیدت تیار کیا تھا حضرت مولانا فضرمان صاحب کو بوٹ دینے کے لئے مشرف کے زمانے میں یہ شاہ احمد درانی کی افکار اور انہوں پر جو کتابیں لکھی گئے یہ بہت تفصیل سے موجود ہیں لیکن آج ہم مولانا فضرمان صاحب کی قائدانہ بصیرت دین اسلام اور مذہب کے لئے ان کی دور اندیشی اور تڑپ کو ثبوت اور گواہی خود ہم ہمارے بریلی بھائیوں کے جو مفتی آزم ہے محترم مفتی منی بریمان صاحب ان کی کلم سے دیں گے اور اگر اس کے بعد بھی اہلِ بیدت تسلیم نہیں کرتے تو پھر ظہر ہے ایسے لوگ کے ساتھ اپنا ماتھا لگانا خواہ مخام وقت کا زیائے یہ روزنامہ دنیا کراچی ہے اور جمعیرات بیس ربیس ثانی ہے چودہ سو چھالیس ہجری ہے چوبیس اکتوبر ہے دوہزار چوبیس ہے میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہ اس کا جو لنک وغیرہ ہوتا ہے کوئی نیٹ پر وہ بھی ساتھ میں لگا لے اور جہاں مختلف تجزیہ نگاروں کے کولم چھپتے ہیں وہاں پابندی کے ساتھ وقتاً فوقتاً مفتی منی بریمان صاحب کے کولم بھی چھپتے ہیں اس کے اندر درس عبرت کے نام سے ان کا کولم چھپا ہے زاویہ نظر ان کا عام نام کولم کا عنوان درس عبرت ہے اس میں مفتی منی بریمان صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں موجودہ سیاسی کھیل میں مولانا فضل ایمان نے اپنی افتاد تبا تحمل اول تو آپ تاثب کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مولانا آمزہ خان صاحب بریلی کے ہاں دیوبنیوں کو مولانا کہنا بھی کفر ہے جبکہ یہاں مفتی منی بریمان صاحب انہیں بقیدہ مولانا کہہ رہے ہیں تحمل اور دور اندیشی آپ تو کہتے ہیں بکاؤ مالے مازلہ دور اندیش کہہ رہے ہیں دور اندیشی کے سبب اپنی قائدانہ بقیدہ قائد مان رہے ہیں قائدانہ حیثیت کو ایسا منوایا کہ سب ان کی تاریخ میں رتب اللسان ہو گئے اور آگے لکھتے ہیں مولانا نے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں یہ کہتے ہیں دیوبنیوں نے قوم کو لڑایا جبکہ مفتی منی بریمان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل ایمان صاحب اتفاق رائے پیدا کرنے والے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے میں بڑی ذہنی اور فکری کاوش کی جو انتہائی قابل تحسین ہے اس کا نتیجہ ہے ایٹی آئی کو اس آئینی تنمیم کا حصہ بنا دیا آگے لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل ایمان نے کسی حد تک ملک کو ایک بڑے سیاسی بہران سے بچا لیا آپ لو کہتے ہیں ملک کا دشمن مازلہ اور امتنائے ربا سود کے لیے آئین میں ایک حتمی تاریخ مقرر کرا کر ایک بڑا دینی حدف حاصل کرنے کے ساتھ آپ تو کہہ دیں دین کا دشمن ہے لیکن وہ بڑے بڑے اہداف حاصل کر رہے ہیں بڑا دینی حدف حاصل کرنے کے ساتھ دینی مدارس کے لیے بھی ایک مطلوبہ حدف خاموشی سے حاصل کر لیا دینی مدارس کا محافظ بھی یہی ہے اور ملت اور قوم سے سودی نظام کو ختم کرنے والا دین کی فاض کرنے والا قوم کو متفق کرنے والا قائدانہ صلیت کا مالک دور اندیش بھی یہی مولا فضر امان صاحب ہیں اس حوالے سے ہم ان سے رابطے میں تھے مولانا کے اس کردار میں دیگر سیاسی جماعتوں کیلئے بھی در سے عبرت ہے آگے یہ جو مولانا سعید رزوی صاحب کے آج میں کی جماعت ہے جن کے والے صاحب نے بنا یہ اس کی طرف تاریز کر رہے اشارہ کر رہے مولانا کے اس کردار میں دیگر دینی سیاسی جماعتوں کیلئے بھی آئے روز جلسوں ریلیوں اور دھرموں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتے ہیں وہی جو آپ کی تحریک اس کی طرف تاریز ہے یا اس کے لئے حسن تدبیر و تدبر اور حکمت عملی کے ساتھ چہار دیواری کے اندر اجلاسوں میں اپنی قیادت اور کارکنوں کی تربیت اور ذہن سازی کی ذوت ہوتی ہے نہ کہتے ہیں نہ ہمارے لوگ کی تربیت ہے نہ ذہن سازی یہ تمہیں مولانا فضر امان صاحب سے سیکھنی پڑے گی وہ دور اندیش ہے کیا ہر وقت سب کو ملامت کرنا مسئلہ کا حل ہے ہر قیاد کوئی سمجھ نہ ہوگا کہ آج اگر انہیں قومی رہنمائی کا منصب مل جائے تو ملک جس حالت میں بھی ہے انہیں یہیں سے اسے آگے لے کر جان ہوگا اور آگے مزید لکھتے ہیں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے آئے روز سڑکوں پر آنے کو سیاست کی میراج سمجھ لیا ہے اور اپنے آپ کو نظام سے باہر کر دیا ہے کوئی ایسے لوگوں کو مقتدرہ سیاسی حلیف حریف سب ناقابل پیش گوئی سمجھتے ہیں کسی صاحب الاخری تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر انہیں نہ صرف مولانا فضر امان صاحب کو قائدانہ صلیتوں کا مالک دور اندیش قوم اتفاق پیدا کرنے والا بلکہ مذہبی دینی حدف حاصل کرنے والا بتلایا مدارس کا محافظ بنایا اور اپنی مذہبی جماعتوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بقاعدہ ان سے سیکھنے کا مشورہ دیا کہ آئے رو جو تم فیض آباد میں دھرنے دیتے ہو جلسے جلوسے کرتے ہو اور کوئی تم ہی نصیت کر آگے سے ملامت کرتے ہو یہ حل نہیں ہے حل وہی جو مولانا فضر امان صاحب نے پیش کیا ان سے سیکھنا چاہیے تو میرے خیال میں ایسے اتنی بڑی گواہی آنے کے بعد مولانا فضر امان صاحب کی مدبرانہ سوچ ان کی دور اندیشی دینی اور سیاسی اہداف جو ملک اور دین کے لئے فائدہ ماندے حاصل کرنے کے لئے جدد جہد کوشش قوم اتحاد اتفاق پیدا کرنے کے لئے وہ صفات جن کا مفتی منبی رومان صاحب کھلے دل سے اقرار کر رہے ہیں اس کے بعد اہل عبیدت کو میرے خال میں سے کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ان کے یہ علماء کچھ کہتے ہیں اور آج فیس بوکوں پر آپ کچھ کہتے ہیں ہم آپ کی مانیں کہ آپ کے ان کے ہم اپنے ان علماء کی مانیں اور مولانا فضرمان صاحب دامت برکات میں آجے کہ قائدانہ صلاحیتوں سے دور اندیشی سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں ان کے دامن تلے آئیں تاکہ آپ کی بھی کوئی حیثیت ملک اور ملت کے اندر ہو کب تک لوگوں کو لڑوا کر اپنے دھندے اپنے پیٹ چلا ہوگے اب اس ملک میں ان باتوں پر آنے والا کوئی نہیں ہے اللہ پاک آپ حضرات کو بھی ہدایت ہے اور ہمیں بیت مولانا فضرمان صاحب اور دیگر جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں ان کی سیاسی بصیرت مذہبی سوچ و فکر سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین